ہاں پسند کرتا ہے اچھا آپ نے اپنی والدہ کے لئے گھر رکھا مجھے کوئی اپنی والدہ کے ساتھ گزرے وقت کی کوئی اچھی سی یاد کوئی اچھی سی بات بتائی جی والدہ کی سر بس والدہ جب انتکال ہو گئی تھی تو سر اس کے تو کافی عرصہ ہو گیا تھا میں چھوٹا تھا تو مجھے نہیں یاد ہے اچھا یاد نہیں آپ بہت چھوٹے تھے انتکال ہو گئی نہیں میں بہت چھوٹا تھا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا لیکن جب افکار جب آپ بڑے ہوئے ہوں گے تو کوئی تو کبھی نانی کبھی دادی کبھی خالہ ایک ماں کے روپ میں تو پھر کوئی نہ کوئی تو موجود ہوتا ہی ہے تو سر بس میں جب آج سے کم سے کم بائی سال ہو گئے میرے والدہ کے انتکال کا تو کافی اس کے بس یاد میں جب وہ کرتا ہو تو لازمی بات ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا بلکل تو وہ جب یاد آجاتی تو اس کے لئے گنگنہ لے تھا ہو کیا بات کتنی اچھی بات ہے خواتین وزد ویسے ماں جیسی دولت اور ماں جیسی طاقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا بلکل میں خیال سے اس پر میں یہ کہوں گے کہ جن کی ماں اس وقت ان کے ساتھ ہیں میرے خیال سے کہ اپنی جنت جو ہے نا آپ بالکل اس کو بالکل کبھی نہ نراز کریں نا کبھی اچھے الفاظ میں بولیں اور جتنا پیار بٹور سکتے جتنی دعائیں لے سکتے نا کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے نا تو پھر بس پھر آپ سمجھے کہ وہ کہتے نا کہ آپ کی دعاوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس ہر لمحہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی یا کاش میں نے اس وقت ان کے ساتھ اس طرح مس بیہیو نہ کیا ہوتا ٹھیک ہے کاش میں نے ان کو وقت دیا ہوتا میرے ایک رگریٹ اس پر ہمیشہ میری مدر کے اس سے کہ میری مدر ہمیشہ میری شادی کے بعد مجھے کال کیا کرتی تھی کہ تم آؤ گھر پہ آؤ اور میں اپنے کامپ میں اپنے بچوں میں اتنی بزی ہو گئی تھی کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا جانا تو وہ ایک رگریٹ میری زندگی میں رہ گیا کہ میں نے اس طریقے سے ان کو وہ وقت نہیں دیا جس طریقے سے شاید مجھے دینا چاہیے تھا شیفرز آپ کی بڑی بہن ہے میری بلکل بڑی بہن ہے اور واقعی میں ان کو مدر کی طرح ہی تھی کیونکہ بڑی بہنیں ہوتے ہیں میرے خواہد سے وہ لوگ جن کی ماں اس دنیا سے رکھتے ہیں بڑی بہنیں ہوتے ہیں وہ ماں کا ایک دم سے روپ دھا ہے روپ میں آجاتا ہے اور آپ بڑی بہن کو ماں کی طرح کنسیلر کرنے لگتے ہیں اور وہ بڑی بہنیں میں آپ کو بتا ہوں میں اتنے اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں بڑی بہنیں باقاعدہ واقعی اور کبھی کبھی بڑی بھابیاں ہوتے ہیں وہ بلکل ماں کی طرح اپنے دیوروں کو بچوں کو فیملیز میں لے کے چل رہی ہوتی ہے ماں ایک ہستی کا نام ہے اور میں آپ کو بتا ہوں وہ ماں جو آپ کی ریل مدرز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں جنت رکھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی اور بہت ساری ماں ہیں جو کہ ریل مدرز نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے اب لوگوں کے ساتھ انسانیت کا محبت کا شفقت کا اور ان لوگوں کے لئے میں آپ کو بتا ہوں ان کے لئے جتنی جنتیں ہوں کام ہے مادر ٹیررسہ کو دیکھیں مادر ٹیررسہ کا حضات ہے مادر ٹیررسہ ان کا خیر بطوہ اس دنیا سے مادر ٹیررسہ بھی چلی گئی لیکن اتنی ساری خواتین آپ کو بتا ہے شاہ مونیزہ ابھی پیشتے دنوں ہم لوگوں کو شو کر رہے تھے The Morning Star کا آپ کو یاد دو کہ ہم لوگوں کو نے شو کیا تھا انفردلیٹی پہ وہ حضرات جن کے اولاد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تو کتنے سارے ایسے بچے یتیم خانوں میں ہیں جو ماں باپ کی محبت کے لئے ترس رہے تو یہ بھی تو ایک کومبنیشن بن سکتا ہے میں نے ایک ڈراما کیا تھا اس کا نام تھا بسات اس میں دکھاتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا اچھا خوبصورت ڈائلوگ ہی یہ تھا کہ جن لوگوں کے جن لوگوں کے والدین نہیں ہوتے جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے ان کے بچے یتیم خانوں میں ہیں تو آپ کو خوشی سے محروم اپنے آپ کو نہیں رکھیں اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں تاکہ آپ کی کمی بھی پوری ہو جائے اور ان کی جو کمی ہے مباب کی میں خلصہ وہ بھی اتفر پوری ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ ہر انسان کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگایا ہوتا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام کے لئے بنائے بلکہ یہ بات ہے یہ جو شفقت کا جو رشتہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیئے تو یہ آپ کسی کے ساتھ بھی خواتین وزرات آپ قائم کر سکتے ہیں رمضان کا بابرکت مہین ہے اور کہیں بھی کسی سے بھی آپ کوئی اچھی بات سیکھ لیں آپ تک ایک اچھی بات پہنچ جائے تو کیا پتا وہی ایک کار ہے خیر ہم لوگ لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک ملتے ہیں باب سے برکے